خان صاحب کی حکومت کے بعد سال میں دو دفا ہم کشمیر کو یاد کرتے ہیں پہلے صرف ففت آف فیب کو یاد کرتے تھے یومیں یک جہتی ہے کشمیر ہم یومیں استحصال کشمیر بھی بنائے لکھیں دو 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 چھے مہینے پھر بھارت تو بڑی فلمیں بناتا ہے تبو کو لے رہا ہے کبھی کپور فیملی کو سی وی ان فلموں کو سپورٹ کر رہی ہے جاری بات ہے اس کا ٹیلنٹ پول ہے ان کا اتنا ہائی لیول پہ تو ہمارے ہاں اس کے لیے کشمیر کے لیے کچھ بس یہاں خاموشی اختیار گٹھتے ہیں دو منٹ کی خاموشی اختیار ہو گئی ہے پہلے ایسا تھا نہیں آپ کو شاید نہ پتاؤ لیکن کشمیر پہ پاکستان نے ایک بہت اچھی فلم بنائی اور تبو ناسہی تبو کے والد صاحب اس میں ہیرو دیا تبو کے اببہ جمال آشمی جمال آشمی پاکستان آئے تھے نائنٹین سکسٹی ایٹ میں اور انہوں نے خوبصورت آدمی تبو کو دیکھتے اندازہ ہوئی جاتا ہے کہ ان کے والد صاحب ہوں گے کس طرح کی ہوں گے لمبے تو ہوں گے لمبے تو رنگے لمبی ناک ان کی بلکل بہت خوبصورت سا چہرہ ہوں گا انہوں نے کچھ فلموں میں کام کیا پاکستان کی اور کیونکہ اس زمانے میں جب وہ آئے تھے تو ایک اور ایکٹر بائی در نیم آف جمال فلموں میں کام کر رہا تھا تو جمال آشمی کو اپنا نام بدل کے ٹویک کرنا پڑا اور وہ جمیل بن گئے جمیل بن کے انہوں نے فلموں میں کام کیا اور فلم سزا میں ڈیبیو تھا ان کا بڑا مشہور گانہ اس فلم کا میری حسن کا جب بھی چاہے ایک نئی سورت بنا لیتے ہیں اس کے بعد ان کو ریاض شاہد صاحب نے جو شاہد کے والد تھے انہوں نے دو فلموں میں سائن کیا ایک گرناطا جو گرناطا سپین کے حوالے سے بنائی تھی انہوں نے دان فال آف مسلم ایمپائر اور ایک یہ امن جس میں وہ یعنی کہ اس دور کی آئیس پی آر کے لیے کام کرتے تھے ایسی ای مووی مرزتے تھے اس دور کا آئیس پی آر اگر ہوتا تو اچھا ہی ہوتا کیونکہ اس فلم کو کاٹنے میں پھر خاکی بردی کا بہت بڑا قردار رہا ہے جس کشمیری کو اپنے ملک سے پیار نہیں غلامی سے نفرت نہیں اور آزادی کی خواہش نہیں نہ اسے پیار کرنے کا حق ہے اور نہ ہی زندہ رہنے کا یہ آپ کا لہو ہے یا کشمیر کی حرض چانتی کا جو اپنی دھرتی مادہ کے لیے شانتی چاہتی ہے شانتی یہ امن جو فلم تھی یہ بہت بہت اچھی فلم بنتی ہے اور اگر اپنی ٹرو فارم میں ریلیز ہو جاتی تو یہ سب آپ بھول جاتے ہیں جو آپ بعد میں دیکھ رہے ہیں طبو کی فلم یا رشی کبھول کی بہت اچھی تھی کیونکہ ریاض شاید صاحب خود ایک جنرلس تھے 50's میں فیض احمد فیض کے کافی قریب رہے پاکستان ٹائمزز میں فیض صاحب ہوتے تھے یہ لیلو نہار میں کام کرنے سے فیض صاحب نہیں انہیں پشت کیا تھا کہ فلم کی طرف لکھو جا کے جاؤ کیونکہ رائٹنگ ان کی بہت اچھی ہے جملے بڑے تکڑے تھے مجھ جیسے آپ جیسے لوگ جو سلیم جعوید اور قادر خان کی فلمیں دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں اور ان کے ڈائلوگ کو بس آخری حرف سمجھتے ہیں سلیم جعوید اور قادر خان کو ان کو ریاض شاید دیکھنا چاہیے کس قسم کا پاپ اللہ دیکھا چلیں سب چھوڑیں پاکستان کی فلمی تاریخ کا سب سے مشہور ڈائلوگ کونس ہے کہاں سے آئے ہیں یہ جھنکے کیا کہا رہے ہیں ان کے کیا بتا رہے ہیں جھنکے یہ تو صرف ایک ہے اس کے علاوہ بہت ہے خیر کشمیر پر جو فلم بنائی چیزوں نے اس میں جمیل جمیل کے ساتھ ان کا فلک بناتے ایسی تھے انہوں نے پہلے لف سٹوریز بناتے تھے لف سٹوریز ان کی کم ہیں ان کی زیادہ تر جیسے منٹو کے نوولز ہی نہیں ہوتے منٹو کی کہانی ہوتی ان کی کچھ اسلاحی ٹائپ کی چیزیں ہوتی تھیں لیکن یہ پاور آف سینما کو سمجھتے تھے ریاض شاہد اور ان نے انٹرنیشنل ایشوز اٹھایا ہے جیسے ان کی ایک فلم کی شہید 1962 میں آج تک چونکا ہوا ہوں کہ اس فلم میں جو جینوری 1962 میں آئی تھی اس میں ویلن کا نام لارنس تھا جبکہ اس سال آخر میں ہولی وڈ میں فلم آئی ہے لارنس سپر ایویا جس میں کردار وہی تھا وہ اس کو ان نے ہیرو بنا جیا تھا ہم نے اس کو اتنے آگے کے تھے پھر ایک فائٹ سین تھا شہید کے اندر جس میں اللہ الدین صاحب اور ہمالیا والا یہ سوٹ فائٹنگ کرتے ہوئے کونے میں چلے جاتے ہیں اور پھر کونے میں ایک آدمی آک کر کے نکلتا اور گر کے مر جاتا ہے یہ میں نے ایل سیڈ میں دیکھا تھا جو ایک سال پرانی فلم تھی مطلب سوچتے بہت تھے پھر ان نے ایک فلم بنائی تھی زرقہ پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جبلی فلم it was made on the issue of on the palestine issue پاکستان issue پاکستان issue میں بنائی تھی زرقہ ان کی زوجہ نیلو اس کے اندر ہیروین تھی اس کے بعد ان نے غناطہ بنائی پاکستان سنیما کے لیے it was made on the downfall of مسلم rule in سپین تو یہ تو انٹرنیشنل شوز تھے رگڑ دیا انہوں نے کر دیا کچھ نہ کچھ جب ان نے کشمیر پہ فلم بنائی یہ آمن جب وہ فلم بنائی تو وہ اس نے سب ہر جگہ کے جو آمن تھا وہ خراب کر گیا اس فلم میں دکھایا یہ کشمیر میں لوگ رہ رہے ہیں ایک جگہ ہے وہاں لوگ رہ رہے ہیں اور کونسٹنٹ ان کی اوپر سپرویشن ہے ڈوگرا فوج کی کہ یہ لوگ دہشتگرد ہیں انہی میں دہشتگرد چھپے رہتے ہیں یہی ان کی وہ کرتے ہیں جو ہیروین ہے فلم کی اس کا نام ہے آمنہ آمن سے نکلتا ہے وہ لفظ یہ فلمی نام ہے جیہا فلم ہے نشو نشو ان کی دوست ہے شانتی یہ جو ہندو تحصیل دار ہے اس کی بیٹی شانتی کی بھی ٹرانسلیشن آمن کی ہوتا ہے اور آمنہ کا جو بھائی ہے سلامہ جس سے شانتی پیار کرتی ہے اس کا نام بھی سلامہ کے مطلب کوئی نہ کوئی ڈیلیویٹیو ہے آمن کا تو یہ تین کیاریکٹرز ہیں ان کے والد صاحب اللہ ادین دکھائے ہیں عبداللہ اور یہ کشمیر کی جد و جہد کے لیے لڑتے ہیں سلامہ دن میں تو کسان ہے رات میں ناصر کے نام سے گوریلا اور دکھ کرتا ہے اور اس کے کچھ لوگ ہیں جن کو لے گئے گھومتا ہے گوریلا فائٹنگ بہت اچھی دکھائی اس فلم کے اندر اس فلم کی جو تھیم وہ تو نہیں تھی تانگ ماری وہ نہیں ہے بلکل نہیں ہے ریا شاید کی فلموں میں ایسا نہیں ہوتا تھا کیونکہ کیامرا جو دیکھتے تھے اس فلم کی ان کی فلمز کے اندر فیاض صاحب ہوتے تھے فیاض شیخ فیاض شیخ ریا شاید کے بھائی تھے اور ہمانگی دونوں کی بہت زبردستی اور بہت اچھی والی نہیں پوائنگ والی فائٹنگ کہیں نہیں ہے اس کے اندر اولا تو نہیں ہے کیامرامین کو کیسے دریکٹر جو کرتا ہے والا سین نہیں نہیں وہ تھا اس میں بہت اچھے کیامرا اینگلز بہت اچھے بنائے ہیں اور فریمنگ ٹرولی جو ہے اس کا استعمال بہت اچھا ہے اس فلم کے اندر ایک مزے کی چیز یہ دکھائی کہ جو کشمیری مجاہد ہیں وہ پوری فلم کے اندر وائللس سیٹ دھون رہے ہیں اور وہ انڈین فوج کو لوٹتے بھی ہیں اور وائللس سیٹ کی ان کو تلاش ہے وائللس سیٹ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ they just want to symbolize the وائللس سیٹ یعنی کہ کشمیری مجاہدین کی آواز دنیا تک پہنچنی چاہیے یہ ان کا مقصد تھا اور اس فلم کے ذریعے یہ مقصد پورا تو ہوا لیکن تھوڑا کٹا پٹا ہوا کیونکہ جس زمانے میں فلم ریلیز ہوئی ہے نومبر 1971 اس زمانے میں آپ کی ایس پاکستان میں فیڈم سرگل چل رہی تھی انہوں نے ایس پاکستان ملی رہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے اور انڈیا کے جھنڈے کٹو یہ کٹو ڈیالوگ کٹو وہ جو اینڈ میں فائنل سپیچ ہے اکباد حسن صاحب کی وہ کٹو مجھے چاری سے جب تھی آغاد دو میں تو چلی آؤ میرے دل پرو کچھی ہوئی ہے دل پہ میرے خونی سرخ لگی اچھا گانے ہر فلم میں بڑے امپورنٹ ہوتا ہے اور اس کی شاعری تو ظاہر بات اس دور کا تو خاصا تھا یاد بھی رہیاتی تھی تو ایسی انقلابی اور ایسی اس طرح کی موویز کی شاعری انہوں نے کس سے کروائی ہوگی وہ کیا خاص سیلیکشن اس زمانے میں آپ کے خیال میں انقلابی شاعر کون ہوگا وہ نام دوں سب کو پتا ہے لیکن ان کی چوائس کیا تھی ریاض شاہد صاحب کی حبیب جالب سے بہت دوستی تھی عمر بھی تو حبیب جالب بڑے تھی ان سے لیکن خیالات دونوں کے نظریہ دونوں کا جو آنٹی ایمپیریلسٹ جو اپروچ تھی وہ سب اور یہ جو تھے اس کی ویسے زرقہ فلم کے اندر بھی جو وہ زرقہ بیسز آف ریال ایشو ایک نیلو صاحبہ جو شاہد کی والدہ تھی اور یا شاہد کی بیگم ان کو شاعران آئے ہوئے تھے اور ان سے کہا گیا کہ آپ آکے وہاں ڈانس کریں تو ان نے کہا کہ میں کیوں ڈانس کروں ان نے منع کر دیا ان کو پھر زبردستی اٹھا کے لے جائے ان لگے تو ان نے پلز کھائیں سلیپنگ پلز کھائیں اور بے ہوشوں کے حسبتال میں پڑی گئی اس پہ کبھی شور مچا اور فلم انڈسٹری ایک ہو گئی ریال شاہد نے پھر نیلو سے شادی بھی کر لی اس کے بعد لیکن اس واقعے کو بیس بنا کر حبیب جالب نے ایک گانہ لکھا رق زنجیر پہندر بھی جاتا ہے تو کے ناواقف ہے آزاب غلامی ہے کیا ہوئے یہ گانہ زرقہ فلم کی بیسز تھا اور اس میں زرقہ کو ڈانس کرتے دکھایا اور ایک جو بادشاہ ٹائپ کی چیز ہے وہ سگریٹ لے کے ان کو جلا بھی رہا ہے اور اس طرح کر رہا ہے تو وہ اس کام میں تو ماہر تھے اس فلم میں وہ پلز کھا کے بے ہوش نہیں ہو سکی جانا پڑ گیا اس فلم کے اندر انہوں نے وہ فلم کی جان تھی ان کی ایکٹنگ اس سے ان کی جان تھی اس طرح جب یہ امن بنی ہے تو نیلو الگ ہوں گئی تھی فلموں سے اور اور نشو کو لیا گیا اور نشو نے بھی کوئی کمال کی ایکٹھے گئی اور میوزک جیسے پچھلے ستر پچھتر سالوں میں جتنی پاکستانی فلمن میرا نہیں خیال میں نے اتنی اچھی اوپننگ جس میں ٹائٹلز آ رہے ہیں وہ اس فلم کے علاوہ کسی کی دیکھی ہو میوزک کس کا تھا اے حمید صاحب اے حمید صاحب جو تھے وہ 50 سے میوزک دیتے آ رہے تھے 56 سے انڈیا سے آئے تھے اور 80 تک دیتے رہے میوزک مجیب آدم رونا لیلا نور جہاں یہ لوگ تھے اور مجیب آدم بالکل نینے اٹھے تھے اور ریاہ شاہد ان کو بہت احمد روشدی کے مقابلے میں ریاہ شاہد مجیب آدم کو کافی استعمال کرتے تھے تو دو تین گانے مجیب آدم کے میدی حسن صاحب کے دو گانے ہیں ظلم رہے اور امن بھی ہو میدی حسن کی آواز میں بھی ہے اور نور جہاں کی آواز میں بھی ہے نور جہاں کی آواز میں وہ گا رہی ہے ظالم رولر کو دیکھ کے تم ہی بتاؤ کر کے اور میدی حسن صاحب بلکل کلائمکس پہ ہے اس فلم کی جو اوپننگ ہے اس میں دکھایا ہے کہ ایک بچہ بانسری بجا رہا ہے بانسری سمبلائیزز کشمیر چھے دوئے میں کشمیر میں دھماکہ ہوتا ہے بانسری پانی میں گرتی ہے اور وہ پورے ٹائٹلز آ رہے ہیں پیچھے میوزک بج رہی ہے اور وہ پانی میں ابتدائی ہے ابتدائی ہے پانی میں بانسری بہ رہی ہے اور کیمرا اس کو ٹریک کر رہا ہے اور وہ بانسری لینڈ پیچھے مجیب آدمی اور پھر وہ اممہ بھاتی بھی آتی ہے بچے سے ملتی ہے بچہ صحیح ہے تو رہا شاید کی جو فلم ایکنگ سکلز تھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا لیکن بھائی کہ اُھ زمانے میں پاکستان میں ملٹری بھی تھی اور الیکشنز بھی ہو چکے تھے سیاستدان بھی تھے تو دونوں نے مل کر جو اس فلم کی بینڈ بجائی کہ اس میں سے ریفرنسز کاٹے اس میں سے جملے کاٹے تاشکند موہدہ ہوا ہوا تھا تو ایک کلاوز ہے اس کے اندر کہ انڈیا پاکستان کے خلاف اور پاکستان انڈیا خلاف پروپاگینڈا نکلے گا اس فلم کو پروپاگینڈا کے زمرے میں لے آئے نقصان ہوا اس فلم کا نقصان تو ہوا ہی ہوا ریاض شاید کی صحت خراب ہوئی اور اخباروں میں یہ آیا کہ جب ریاض شاید اکٹوبر سیبنٹی ٹو میں انتقال ہوا ہے تو اخبار میں یہ لکھا آیا تھا کہ ریاض شاید کو کینسر نے نہیں سینسر نے مارا ہے اس دور میں کشمیر پہ اس طرح کی سٹوری لائن کے ساتھ ایسی مووی بنانے کی ضرورت ان کو کیا پیش آئی کیا وہ فیل کر رہے تھے کیا ضرورت تھی ریاض شاید کشمیری تھے عمرتصر سے آئے تھے پاکستان ہی وہاں کشمیری ہمسیل پینسٹھ کی جنگ کے بعد کشمیر کی سٹرگل درہ دب گئی تھی تو میرا خیال ہے اس کو اٹھانے کے لیے انہوں نے اور دنیا کو بتانے کے لیے یہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یوں ان کا جاتی فیلم ہو سکتا ہے بھائی اس ایشو کو اوپر لانے کے لیے انہوں نے کوشش کی ٹائمنگز آؤٹ ہو گئی ان کی سنکھ نہیں کر پائے وہ اگر وہ دو سال بعد لاتے گئے یہ فلم تو زیادہ کامیاب اس لیے ہوتی کہ بھٹو صاحب کی حکومت آگئی تھی بھٹو صاحب نے فیبرری کی جو چھٹی تھی اس کا اعلان بھی کیا تو ہو سکتا ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں اگر یہ فلم آتی تو زیادہ اچھا رہتا لیکن وہی زندگی نے ان کو وفا نہیں کی ریاض شاید صاحب کے ساتھ اور ان کا دقال ہو گیا اس فلم کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس فلم کے اس میں کافی ہاتھ تھا آپ کو جانتے ہیں انڈیا میں زیادہ آزادی ہے اس چیز کی ابھی اور انہیں وہ مختلف اٹائکس پہ ایسی کچھ موویز ہیں جو آپ کو لگے گا نہیں یہ شاید کسی انٹی انڈیا سینیما نے منائی ہے وہ ان کے پاس سے پاس بھی ہو جاتی ہے چل بھی جاتی ہے یہ پھر امام پہ فیصلہ چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے حیدر فلم آئی تھی جس میں تبو تھی شاہد کپور شہردہ کپور وہ فلم مجھے یاد ہے میں جاویج جبار صاحب سے ملنے کیا کسی کام سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ فلم پاکستان میں ریلیز کیوں نہیں بھی میں نے کہا کیوں کہ اس زمانے میں ریلیز ہوتی تھی پاکستان میں انڈین فلم ہمارے حق میں تھی same was the case مشن کشمیر آئی تھی ویدو 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 چوپڑا صاحب خود کشمیری تھے انہوں نے انڈیا پاکستان الگ رکھے اور کشمیر کی سٹیگل میں پوری فلم منا دی اور لوگوں نے کہا کہ اتنی ہٹ نہیں جبکہ وہ بہت اچھی فلم دی اس کے گانے بڑے مشہور تھے بھمرو بھمرو اور رند پوشمال اور سوچو کے جیلو کا شہر اس طرح سے گانے تھے اس فلم کے وہ جو تھی وہ بہت بہترین فلم تھی لیکن ہمارے ہاں لوگ کو روم کوم چاہیئے جمیل صاحب کو بھولی جاتے ہیں ہاں یہ خدا رہا ہے جمیل صاحب نے اس کے بعد کام کیا یہاں پہ دو چار فلموں میں تو جمیل صاحب نہیں کر پا ہے وہاپس انڈیا بھی چلے گئے وہاپس انڈیا گئے ان کی شادی ٹوٹ گئی ان کی جو بیگم تھی کافی جگڑے ہوتے تھے یہاں پہ بھی شادی ٹوٹ گئی ٹبو کا سنائے کہ ٹبو وزبان این کراچی یہ سیونٹی ون کی ہی بات ہے کہ تو مجھے غلام مجدین نے بتایا تھا کہ ٹبو کی پیدائش نے حضب آباد کیا ایک اور آپ کو ایک میں بات بتا ہوں شاید یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک آرٹس جن کا نام جمیل تھا انہوں نے پاکستانی فلموں میں بھی کام کیا سزا اور یہم وہ بھی ناظرمات میں رہے ہیں بعد میں پھر وہ اندوستان چلے گئے اور ان کی جو بیٹی ہیں ٹبو جنہوں نے اندوستان میں بڑا نام پیدا کیا ان کی برت جو ہے وہ بھی ناظرمات کیا